فوزیل کو واقعہ وہ جو شخص تب جو اپنے زمانے میں چوریاں اور ٹاکے اور عضب تھا وہ جو وہ ایک گھر میں کود کے جا رہا تھا رات کو تو پرابر والی گھر میں قرآن کی آیتوں کی تلابت ہو رہی تھی وہ آیت کے کیا وہ بب نہیں آ گیا کہ لوگ اپنے دنوں سے خدا کا خوف رکھتے وہ ایک آیت سنیسے رکھ گیا کہ رہا وہ وقت آگیا ایک آیت ایک آیت قرآن کی ایک جملہ معصوم کا زندگیہ بدل سکتا ہے عشر حافی امام موسیٰ قاظم کے دور کے اندر امام موسیٰ قاظم گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ کنیز بھار آئی اور اندر عشر حافی جو تھا وہ کانے اور اس طرح کی چیزیں اور محفل اور مطرب مجالز کرنا یہ وہ مولا گزر رہے تھے تو کنیز بھار کچھرہ رکھنے آئی تو مولا نے پوچھا کس کا گھر ہے بندے کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے آزاد کا گھر ہے نہیں غلام بندے کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے کہا کہ آزاد کا گھر ہے کہا کہ اگر بندہ ہوتا تو ایسا گھر نہ ہوتا یہ گھار چلے گا جب وہ واپس گئی تو پوچھا ہے کہ قریب سے کہا ہوا امام گزر رہے تھے تو کیا کہا 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 امام نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے کہ بندے گھر ہیں تو کہا تم نے کہا امام نے فرمایا کہ اگر بندے کا گھر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا اسی وقت آگا ہے حرک میں لکھتے ہیں کہ چوتیاں بھی نہیں پہنی اس لئے اس کو کہا جاتا تھا چوتیاں بھی نہیں پہنی توڑتا ہوا امام کے پاس گیا ہے توبہ کی اور پھر اتنا بڑا عارف بن گیا کہ بعض ظلمہ بیان کرتے ہیں کہ ننگے پہنچ چلا کرتا تھا اور جہاں سے بھی گزرتا تھا راستے پہ اگر کوئی جانور بھی ہوتا تھا تو راستہ خراب نہیں کرتا تھا خان میں پہنچ گیا کیونکہ اسی حالت مجھنے توبہ کی تھی مجھنے توڑی راستے پہنچ گیا ہے فشی برو żنو چوتی